یکانی ہے سولہ سو اٹھائیس کی جب دلی پر مغل ساشک سہا جا کا شاشن تھا باجسہ سہا جا نے سن سولہ سو اکتریس میں مہرانہ امر سنگھ کے پوتر سوزان سنگھ کو راجہ کا خیطہ پردان کیا تھا دوستو وستار سے سہاپورا کے بارے میں بتائیں گے جڑے رہے اس ویڈیو میں اور نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ اس ویڈیو کو کون سے گاویاں شہر سے دیکھ رہے ہیں اور ساہب آپ سے گجاریس رہے گی کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کرنا نہ بھولے سورج مل نے چودہ دسمبر سولہ سو اکتریس کو سہاپورا کو اپنی رازدھانی بنایا تھا تھا سہاپورا کی سوطنتر تھا ریاست کے استعبنا کی سورج مل کی مرتیوں کے بعد سہاپورا کے ساسک میوار کے سامنتوں کی طرح ہو گئے انہیں میوار مانانہ کی سیوہ میں اپستیت ہونا پڑتا تھا باد میں سولہ سو سانسٹ اشوی کے لگ بھگ پنہ سہاپورا میوار سے سوطنتر ہو گیا سہاپورا کی ساسک بھگت سنگھ کے ساسند سوطنتر بنے رہے یہاں کی ساسک امیج سنگھ کے سمیہ سہاپورا کے وکاس و جندھارنا کلیان کے انیکانیک کاریت تتھا کئی ویدھالی پستکالی ویدواشرم سکتسالیوں کا استعبنا بھی کی گئی تھی سن سولہ سو سترہ اشوی میں میوار مانانہ سنگرام سنگھ دیتی نے تیز گانو سہاپورا ریاست کو دیئے سن سترہ سو چوئیس میں مانانہ نے سہاپورا کے ساسک بھرت سی کو جھاجپور کا سمپون پرگنا اس سرط پر سوپنے کی سندھ بھیجوائی کی وہ انیہ سامنتوں کی طرف میوار مانانہ کی سیوہ میں اپستیت ہوئے سہاپورا کے ساسک بھرت سنگھ نے یہ پرستاو اپنی شان ایم سوطنتر کے خلاف کہہ کر ٹھکرا دیا بھرت سنگھ کی اور سے سہاپورا کے سکھے ڈھالنے کی سوکرتی پتان کر دی سن سولہ سو چوہتیس میں راج پتانہ کے ادھکانس راج پت راجاؤں دوارہ مراتھاؤں کے ویرود ایک استاپنا ہیتو ہرڈا سممیلن شروعات ہوئی اور جس کا استان ہرڈا استان پھری ہوا تھا انیسوی صدی کے دوسرے دسک میں یہاں کے ساسکوں نے انگریجوں سے سندھی کر لی راج جی کے سبی ریاستوں نے 1930 کے بعد اتردائی ساسن کی استاپنا کروانے ہیتو پرجا منڈل آندولن پرارمب کیا سہاپورا کی چھوڑی ریاست بھی اس سے ہی اچھوٹی نہیں رہی یہاں اپریل سن 1938 میں لادورام ویاس رمیج چندر اوجہ ایم ابھیسنگ نے سہاپورا پرجا منڈل کی استاپنا کی 1942 اسوی میں بھارچ چھوڑا آندولن کا ابھاو سہاپورا میں بھی پڑا اسے دبانے ہیتو یہاں کے مہارجہ پرجا منڈل کے دوارہ کارے کرتا ہوں سرور لادورام رمیج چندر اوجہ ایم لکشمی چند کوٹیا کو گریپتار کر جیل میں بھی ڈال دیا تھا سہاپورا کے اتیاس کے کچھ مہتپرون تتیہ ہیں جو آپ کو جاننے چاہیے میوار مانانہ راج سنگھ پرمار کی رانی رامدے سر دیباری دروازے کی نکڑ تری موٹھی باوڑی کا نرمان کروایا گیا دوستو اگر آپ کو بتاؤں کی مالوہ کے گوہل سہاپورا کا اتیاس کیا ہے تو چاٹسو کے گوہلوں کے ونسز کالانتر میں مالوہ پردیس میں آ کر بس گئے انگودہ کے دان پتر گیارہ سو تیس میں چاٹسو کے گوہل ساسک برت بھٹ کے ونسز پرتوپال تیونپال ایم ویجے پال آدھی کے نام سے اُلے گھے انمان کی سولنکیوں پرماروں کے آپسے سنگرسوں کا پھائدہ اٹھا کر ان گوہل ونسز ساسکوں نے مالوہ کے کچھ بھاگوں پر اپنا شاشن استعپیت کیا گیا تھا کمار پال دوارہ پرمار شاشک بللال کو 1151 میں پراست کر دیا مالوہ کے پردیس پنہ اپنا ادھگار استعپیت کیا تب یہ گوہل ونسز کمار پل کے عدین ہو کر اسے سامند ہو گئے مالوہ کے گوہل ونسز ونسزوہ میں سورجبال امرت پال سومیشور آدھی بھی شامل ہے دوستو کچھ اس پرکار یہ جانکاری تھی شاہ پورا کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا